اس ٹوپک کا جس کا ذکر ہوا تھا کہ سکول کی طالبات کے لیے ابایا کو لازمی قرار دینے کا ایک وہ نوٹیفیکشن جاری ہوا اب اس کے لیے اتنا وقت ہے دیکھیں میں تو اس کا قائل ہوں کہ خاتین کو باباکار لباس پہننے شاہیے اور میں اس پر ایک بلکل سادہ بات کہتا ہوں کئی دن کے غور و فکر کے بعد اس پر ریفرینڈم قرار لیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ شریک وانین چاہتے ہیں اس کا ریزلٹ کیا تھا وہ آن ریکارڈ ہے یعنی اس میں غلط بہنیں گے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ اب اللہ کے فضل و کرم سے طالبان کی مہربینیوں سے ام اللہ فضل و رحمان جیسے کرداروں کی وجہ سے اس میں کچھ تو کمی آئی ہوگی نائنٹی ایٹ پرسنٹ تو نہیں لوگ چاہتے ہیں کیونکہ جو پچھلے پندرہ بیش سال میں لوگوں نے دیکھا اور بھگتا ہے فرقہ پرس گروہوں کی وجہ سے بھی اور طالبان کی وجہ سے بھی پاکستانی طالبان کی وجہ سے تو لیکن آج بھی نوے فیصد حمایت ہوگی اس کی یہ میرے پر دو موبائل رکھیں ہیں پھر لا تعداد میسیجز آتے ہیں لوگ کہتے ہیں سخت سزائیں ہونی چاہیے پھر میں انہیں جواب دیتا ہوں سخت سزائیں کون دے گا یہ کرپٹ پولیس یہ جد جو کہتا ہے کہ میں نے غلط فیصلہ لکھا تھا پہلے وہ سبل ادارے تو موجود ہوں کہ جو انساء اور اصل میں سزا سخت سے نہیں معاشرہ ٹھیک ہوتا معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے کہ دس آیت میں جرم کریں تو نو جب پکڑے جاتے ہیں تو معاشرہ ٹھیک ہونے چوری جاتا ہے اور شہور سے دیکھئے یعنی اس میں جرم کیا ہے ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں تو ہم کہاں سے انسپیریشن لیتے ہیں اور کہاں سے تعلیمات لیتے ہیں ہر ایک کی اپنی مرضی ہے کہاں لکھا ہوئے ہر ایک کی اپنی مرضی ہے کیا مجھے باوکار لباس نہیں پہننے چاہیے اور عورتیں کیا اعتراض کر رہی ہیں بعض خاتین مرد بھی ایسے نکرے پہن کے پھرتے ہیں تو بھئی غلط ہے نا اور مرد گھورتے ہیں عورتوں کو بھئی غلط ہے نا بری پاتے ہیں جرائم کرنے والے کے پیچھے کیوں نہیں جایا جاتا ایک تو باوکار پہ مجھے اپجیکشن ہے باوکار سبجیکٹف ٹرام بے وکار لباس نہیں دوسری یہ تو خیر آپ نہیں اگر جملے بازی کرتے تو وہ بھی ہو سکتی ہے نہیں جملے بازی نہیں ہارون صاحب دیکھیں باس میں مجھے بات کرنے دیجئے ایک منٹ بات کرنے دیجئے مجھے در باوکار دوسرا یہ کہ یہ بھی ایک مرد کی ایک آنکھ سے باوکار کون ہوگا خاتون کس طرح پہنے گی چادر کتنی اڑے گی کان نظر آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے کیا کس طرح وہ رات کو اندھیرے میں نکلے گی نکلنا چاہیے نہیں نکلنا چاہیے دوسری بات یہ کہ پوچھ لو دروازہ کھٹ کھٹا کے کہ کون کون سا کون نظام چاہتا ہے آپ کو پتہ ہے ایم ایم والوں نے کیا کیا تھا کتاب انہوں نے اپنا ہی لوٹ کروایا تھا اب ظاہر بات ہے کہ قرآن شریف مجھ سے بھی پوچھیں گے میں کہوں گا قرآن شریف کی بالدستی چاہتے ہیں ہم اسلام کی چاہتے ہیں لیکن انہوں نے یہ تو نہیں لکھا تھا کہ قرآن مجید ہمارا انتخابی نشان ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی سبجیکٹیٹ اور دوسری بات یہ کہ اس معاشرے کی تمام بیماریوں کو مردوں کے تسلط کو بالدستی کو ریاست نافذ نہیں کر سکتی عورتوں کی عورتوں کو کیا پہننا چاہیے کیا نہیں پہننا چاہیے یہ چھٹی ساتھویں صدی سے نکلیں یہ اس وقت اکیسویں صدی ہے یہ کیسے کر سکتے کہ جنسی تشد اور جنسی حراسات صرف خواتین اور بچیاں ہوتی ہیں وہی وکٹم ہوں اور انہی پہ ذمہ داری آپ ڈال دیں کہ آپ ایسا لباس پہنگے کیوں نہیں